موسیقی دھکو لاکھوں روپے کا تم زیب و زینت کرو لیکن اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر کے اندر غیر مرد کے سامنے تم خوشبو استعمال مت کھڑو غیر مرد کے سامنے تم بھرگیرے کپڑے پہن کر مت جاؤ آپ کو اگر بہترین تیل لگانا ہے آپ کو بہترین گانیر کمپنی کی یا کسی اوہ بہترین کمپنی کی اگر آپ کریم یوز کرنا ہے آپ یوز کیجئے آپ بہترین تیل استعمال کیجئے شمپو استعمال کیجئے اسلام دیزنڈی نائے اسلام منا نہیں کرتا ہے آپ پہ اللہ نے مصادیت بہترین کپڑے پہنے اللہ منا نہیں کرتا ہے قرآن منا نہیں کرتا ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر آپ غیر محرم کو دکھانے کے لئے آپ لپسٹک میں لگائیں آپ غیر محرم کو دکھانے کے لئے اپنے بال کھول کر نہ جائیں آپ غیر محرم نے دکھانے کے لئے یہ مارکٹ چوراہے کے اندر اپنے بالوں کو اور برقے بنا برقے کے نہ جائیں تاکہ آپ کی خوبصورتی کو لوگ دیکھ کر کے لوگ کمنٹس کریں آپ کے اوپر برقے کے اندر جائیے تاکہ کوئی بھی کوئی شرابی بھی آپ دیکھیں تو ان کے دل کے اندر آپ کے لئے عزت ہو کے نہیں یہ پردے والی عورت ہے کہ آپ برقے کے اندر جو لوگ برقے پر اعتراض کرتے ہیں پچھلے سال ایک بنگال نیپال کے اندر ہم سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر دو عورت کے اوپر پابندی لگائی گئی برقے کے ذریعے سے ہم نے کہا کہ پاگل ہو قرآن پر اعتراض کیوں لگا تو اگر قرآن کریم پر اعتراض ہے یہ کہتا ہے وَقَضَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُلُو قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اِغْدُزْنَ یعنی پردے میں لائی اپنے عورت کو ہم نے کہا یہی بات تو منتر میں بھی کہا گیا ادھے پشیستمو پریسن ترام پادکو حرماتے کو شلپکو اے ماؤ اے بہنو اے سماج کی بیٹیو سماج کی بہوو دائیں بائیں مت دیکھو آگے دیکھو نیچے دیکھو رگوید میں کہا ہم نے کہا قرآن بات قرآن کی آتی تو پیٹ میں درد ہونے لگتا جب وید کی بات آ جاتی تو سر نیچے کر لیتے کیوں قرآن کو یہ لگ سے بات پوڑی کہتا قرآن میں کیا کہا نماز پڑو ایک اللہ کمان تو وید میں نہیں کہا گیا وید میں بھی کہا گیا قرآن میں کہا گیا نماز پڑو وید میں نہیں کہا گیا وید میں بھی کہا گیا نماز ہے شاستان ہے قرآن میں کہا گیا محمد تو آخری نبی مانو ویدوں میں نہیں کہا گیا ویدوں میں بھی کہا گیا قرآن میں کیا کہا گیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرو وید میں بھی کہا گیا کیا ویدوں میں بھی کہا گیا اندر پار نہیں کر سکتے کہا کی نہیں کہا آئیے جواب دیجئے اتناز کرنے سے پہلے نہیں ان پہ جواب نہیں دیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ اکرام کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں کہا قرآن میں کہا تو آپ کے ویدوں میں بھی کہا ساری بات اوپن ہے قرآن میں وہی بات کہی گئی ہے قرآن میں انہی بات کی تصدیق دی ہے جو ویدوں کے اندر کی گئی لیکن میرے بھائیو جہاں آلت سب سے بڑی بیماری ہے آدمی کو پتا نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرتا ہے تو اپنی عقل کی چلاتا ہے پھر قرآن و حدیث کی